جس حوالے سے ان ملٹری آپریشنز پر تنقید ہوتی ہے کہ یہ جنگیں یہ نئے آپریشنز امریکی ڈالرز کے لیے لڑے جاتے ہیں وہ اب کیا درست ہونے جا رہی ہے کیونکہ ڈونر لو نے آج اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر چاہتے ہیں یعنی کہ صدر بائیڈن جو کہ اگلی انتخابی دوڑ سے ہی باہر ہو گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو 101 ملین ڈالرز دیے جائیں اگلے بجٹ میں تاکہ پاکستان اس دہشتگردے کی جنگ کو لڑ سکے اب کیا امریکی کانگرس جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے وہ کیا اس کو پاس کرے گی یا نہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے آپ ڈونر لو کا یہ سٹیٹمنٹ سنیں سرہا تو سونا دوستو آپ نے کہ آج بریڈ چیرمین ڈونر لو کو حکم دے رہے تھے کہ آپ امریکی صفیر کو حکم جاری کریں کہ وہ عمران خان سے جیل میں جا کر ملاقات کریں تو ایک طرف کانگرس عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور دوسری طرف ڈونر لو مطالبہ کر رہا ہے پاکستان کو یہ رکم دی جائے اب سب سے پہلے اس رکم کی بات کی جائے تو یہ رکم 101 ملین ڈالرز آپ کہہ لیں کہ 10 کروڑ ڈالرز جو کہ پاکستانی روپوں میں 25 ارب تک بنیں گے اس چھوٹی سی رکم سے زیادہ تو حکومت نے گندم سکینڈل میں اس قوم کو 70 سے 80 ارب کا نقصان پہنچا دیا اس سکینڈل کو کنٹرول کر لیا جاتا تو کیا یہ جو 70 اسی ارب ہے یہ پاکستان اس سیکیورٹی کی سیچوئیشن پر نہیں لگا سکتا تھا ان اپریشن پر نہیں لگا سکتا تھا کیا ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جنگیں لڑنے کے لیے امریکی ڈالرز کا انتظار کرتا رہے گا کہ کب وہ آئے اور پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی کی جنگ لڑے تو یہاں پر اب عوام بھی تنقید کرنے لگ پڑی ہے کہ ہمارا شک درست نکلا اس اپریشن کے سٹارٹ ہوتے ہی پاکستان میں ڈالرز آنا شروع ہو گئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یوکرائن اسرائیل کو امریکہ نے 10-10 ارب ڈالرز اور اس سے بھی زیادہ کے جو فنڈز تھے وہ دیئے لیکن پاکستان کو مشکل سے 101 ملین ڈالر جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے تو ہمارے حکمران آیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ امریکہ کیا پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور جو پاکستان کے ادارے ہیں کیا وہ اپنی پالیسیز بنانے میں بھی ہچکچہٹ کا شکاہ رہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ امریکی کانگرس میں یہ بل جائے گا اور اگر امریکی کانگرس نے اس کو پاس نہیں کیا تو یہ پیسے پاکستان کو نہیں ملیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس چھوٹی سی رقم کے حوالے سے پاکستان امریکہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ رقم دی جائے تاکہ ہم درشتگردی کی جنگ لڑ سکے جبکہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ عربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں گندم سکینڈل کے طور پر آئی پی پیس کو فراہم کر دی جاتے ہیں لیکن اس قوم کے لیے ان کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے